ویلکم بیک سنس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈسٹری سکارٹی اور پاکستان ٹینڈریز ایسوسیشن کے درمیان معایدہ تیپ آگیا معایدے کے تحت کورنگی انڈسٹریلی ایڈیا میں کچھرہ اٹھانے اور صفائی سترائی کے امور سنس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہی سر انجام دے گا سنس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہی سنس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہی سنس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈسٹری سکارٹی اور پاکستان ٹینڈریز ایسوسیشن کے ساتھ کورنگی انڈسٹریلی ایڈیا سے کچھرہ اٹھانے اور صفائی سترائی کے امور انجام دینے کے لیے ایم او یو پر دستخط کیے اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتضی ویہب نے کہا کہ سنس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے اقدامات خوشائند ہیں صفائی سترائی کے معاملات بل ترتیب بہتری کی طرف کامزن ہیں اور آج کارٹی کے ساتھ ایم او یو سائن ہونا بھی اسی جانب ایک قدم ہے بہت جلد پورے کراچی میں صفائی کا انتظام سنس سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سنبھالے گا پہلی جنوری سے ہم اوورال ڈسٹرٹ کے اندر کاروائی سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ سنس سولیڈ ویسٹ اور قرنگی انڈرسٹل اسوسییشن جو ہے اس کا ایک معاہدہ تہہ پائے ہے جس کے تحت اب قرنگی زلے کے اندر جو سنتیں اگزیسٹ کرتی ہیں وہ اپنا کچھرا جو ہے سولیڈ ویسٹ جو ہے وہ سنس سولیڈ ویسٹ کے حوالے کریں گے تاکہ ہم اوورال قرنگی انڈرسٹلی ایریا کے کچھرے کے نظام کو بہتر بنا سکیں اور یہ جو کچھرا میسیوز ہوتے تھے بعد میں ہمارے نالوں میں جاتے ہیں ہماری ٹرینز کو جا کے چوک کرتا ہے اس معاملے کو بھی ہوائیڈ کر سکیں ایم ڈی زبیر چونہ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحب کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سنت سے نکلنے والا سنتی فضلہ شہریوں کے لیے نہ صرف مزرح صحت ہے لہٰذا سنتی علاقوں سے منسپل کچھرا اور سنتی فضلہ اٹھانے کی نیے لائے عمل مرتب دینا بہت ضروری عمل ہے اس سلسلے میں حکمت عملی مرتب دے دی گئی ہے اس موقع پر کارٹی کے عدداران نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سنس سولیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کے اقدامات قابل تحسین ہے شہر کو صاف رکھنے اور آلودگی سے پاک محول کے لیے اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کریں گے تقریب میں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے قائم مقام صدر ماہین سلمان، سابق چیرمن گلزار فیروز، زبیر چھایا، وائس پریزیڈنٹ فاروق اندہاری، سلیم الزمہ، ایس ایس ڈیو ایم بی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تارک نظامانی، سیکیٹری بورٹ شہباز تاہر، ڈی ڈی ایڈمن کاسم نمائی اور دیکر بھی موجود تھے